بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ میں ہوں خالد محمود کے ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی کی طرف سے سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس اور کلاس ہے ٹینٹھ ہم اس کے ریویو کویسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر الیون کا ریویو کویسٹن الیون پائنٹ ون کرنا ہے یونٹ نمبر الیون ہے ساؤنڈ اور ریویو کویسٹن الیون پائنٹ ون ہے وَ�ْإِذْذَا نِسَسْنِ کَنْدِشن فَارْدَا پرُودَكشن آف ساؤنڈ یونٹ نمبر الیون ساؤنڈ کا چپٹر ہے اور ہم سے یہ کوئسٹن کیا گیا ہے وَأْدِذَا نِسَسْنِ کَنڈِشن فَارْدَا پرُودَكشن آف ساؤنڈ کہ ساؤنڈ کی پرودیکشن کے لیے یعنی ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے نیسیسری کنڈیشنز کیا ہیں آنسر دیتے ہیں اس کا نمبر ون وائیبریٹنگ باڈی چاہیے ہوتی ہے ہمیں ساؤنڈ پروڈیوز کرنے کے لیے ساؤنڈ is پروڈیوز بائی وائیبریٹنگ باڈیز جو کوئی باڈی وائیبریٹ کرے گی تو ہی ساؤنڈ پروڈیوز ہوگی دیو تو وائیبریشن آف باڈیز دا ایئر اراؤنڈ دیم آسو وائیبریٹ جب کوئی باڈی وائیبریٹ کرتی ہے تو اس کے اردگرد جو ایئر ہوتی ہے وہ بھی وائیبریٹ کرتی ہے اور وہ جو ایئر وائیبریشنز ہوتی ہیں جب وہ ہمارے کان تک پہنچتی ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر ساؤنڈ کی سینسیشن پروڈیوز کرتی ہیں تو اس لیے ساؤنڈ کی پروڈکشن کے لیے وائیبریٹنگ باڈی جو ہے وہ نیسیسری ہوتی ہے فار اگزامپل اینا گیٹار ساؤنڈ is پروڈیوز ڈیو تو دا وائیبریشن آف ایٹس سٹنگ جو اس کی تارے ہوتی ہیں گیٹار کی وہ وائیبریٹ کرتی ہیں تو ان سے ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے میٹیریل میڈیوم ساؤنڈ ویوز ریکوائر سم میٹیریل میڈیوم فار دیر پروپیگیشن کہ ساؤنڈ کو پروپیگیٹ ہونے کے لیے میٹیریل میڈیوم کی ضرورت ہوتی ہے اگر میٹیریل میڈیوم موجود نہیں ہوگا تو ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ پروپیگیٹ نہیں کرتی ہیں تو اس لیے دوسری اہم چیز جو ہوتی ہے وہ میٹیریل میڈیوم ہوتا ہے تو ان کی پروپیگیشن کے لیے میٹیریل میڈیوم بھی ریکوائر ہوتا ہے جیسا کہ آپ کی بک میں ایکسپیریمنٹ دیا گیا ہے ایک بیل کے ساتھ کہ اس کو ایک جار میں بند کر دیا جائے اور اس میں سے ائر نکال دی جائے تو اس بیل کو اگر ہم آن کریں تو بیل تو ہمیں نظر آئے گی کہ وہ آن ہو گئی ہے وہ وائبریٹ کر رہی ہے لیکن اس کی ساؤنڈ ہم تک نہیں پہنچے گی اس لیے کہ میٹیریل میڈیوم موجود نہیں ہے ہم نے اس جار میں سے ائر جو ہے اس کو نکال دیا تو فار اگزامپل ائر اور سم ادر میڈیوم یعنی یا تو ائر چاہیے ویوز کی ساؤنڈ ویوز کی پروپیگیشن کے لیے یا پھر کوئی دوسرا میڈیوم چاہیے کیونکہ دوسرے میڈیوم جو ہیں ان میں سے بھی ویوز جو ہیں ساؤنڈ کی وہ پروپیگیٹ کر سکتی ہیں سالڈ میں سے بھی کر جاتی ہیں گیسز میں سے بھی کر جاتی ہیں لیکن میں سے بھی کر جاتی ہیں تو اس لیے کوئی نہ کوئی material medium ہونا چاہیے جس میں سے sound waves ہیں وہ propagate ہوں تو اس لیے sound waves کی propagation کے لیے material medium کا ہونا ضروری ہے یعنی ان کی production کے لیے vibrating body اور پھر ان کی propagation کے لیے material medium یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ necessary ہیں sound کے لیے تیسری چیز بھی sometimes کہا جاتا ہے کہ اس کو receive کرنے کے لیے receiver بھی چاہیے جیسے ہمارا کان ہے جو اس کو receive کرتا ہے یا ہمارا radio set ہے جو air میں سے radio station جو ہیں وہ جو نشریات جو ہیں وہ اس کو receive کرتا ہے تو sound waves جو ہیں ان کو receive کرنے کے لیے کوئی receiver بھی چاہیے ہوتا ہے تو بارحل ہمارے جو بک میں دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک تو production کے لیے vibrating body اور دوسرا اس کی propagation کے لیے material medium تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں sound کی کے لیے necessary ہیں تو students امید ہے آپ کو اس question کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس کو share بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں چینل اگر ابھی subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں